آگے بڑھتے ہیں بجلے کا بل ہر ایک کے لیے مسئیبت بن چکا ہے ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑا کریں گے نواز شریف نے واضح کر دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریب نواز نے سولر سکیم کو مزید آسان بنانے کے ہدایت کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں اب ہر ایک شناختی کارڈ پر چار سولر پلیٹیں آپ وصول کر سکتے ہیں جی ہاں آپ کو سننے میں کچھ عجیب لگ رہا ہوگا لیکن آج اس حوالے سے مکمل ملومات آپ کو بتانے جا رہی ہیں مفت سولر سسٹم کے لیے مفت سولر پلیٹس کے لیے کس طرح ریجسٹریشن کروانی ہے کس طرح میسج بھیجنا ہے اٹھاسی سوپر میسج بھیجنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے اور اس مفت سولر سکیم کی ریجسٹریشن کا مکمل طریقہ کار کیا ہے کیا جن لوگوں کے پاس بجلی کا کنیکشن موجود نہیں ہے ان کو بھی یہ مفت سولر سسٹم فرام کیا جائے گا ان کو بھی مفت سولر پلیٹس ملیں گی یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے لوگ جو کرایہ دار ہیں مطلب ان کے پاس بجلی کا کنیکشن تو ہے لیکن مالک مکان کے نام پر بجلی کا بیلاتا ہے تو ایسے لوگوں کا کیا بنے گا وہ کس طرح اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ نئے پورٹل کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا اور سب سے بڑی اپڈیٹ تو یہ بھی آپ کو بتائی جائے گی کہ تمام مارد حضرات اپلائی کر سکتے ہیں یا خواتین بھی ساتھ میں اپلائی کر سکتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز حیبہ کی جانب سے مفت سولر پلیٹس دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور بلکل اسی طرح صوبہ سندھ کی جانب سے بھی عوام کو مفت سولر پلیٹس دینے کا یہ بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے یقیناً حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مہنگی بجلی سے عوام کو بچایا جائے عوام کو ایک ایسی سہولت دی جائے جس سے وہ بے فکر رہے ہیں تو اسے آپ قدرتی طوانائی کہہ سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ مہنگی بجلی کے بلوں سے بھی بچ جائیں گے آپ کا پورا نظام جو ہے وہ سولر سسٹم کے تحت چلنا شروع ہو جائے گا تو اس کی مکمل تفصیل بھی جانتے ہیں تفصیل کی جانے بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی سے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بھر وقت ملتی رہے ہیں اچھا بھی اور جہاں پر ایک اہم ترین سوال یہ بھی شامل کرتے چلیں کہ کافی سرے لوگوں نے یہ سوالات کیے ہیں کہ بھائی جن لوگوں کو دہ سہزار پانچ سو روپے کی قسطیں مل رہی ہیں کیا یہ ان لوگوں کو مفت سولر سسٹم دیا جائے گا مطلب بے نظیر کفالت پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز کو اس پروگرام میں سیلیکٹ کیا جائے گا جا نہیں تو دیکھیں بھائی ابھی تک کہ اطلاعات کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اس سکیم میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز شامل نہیں ہو سکتی اور یہ بھی ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ ایسے غریب خاندان جن کے بجلی کا بیل دو سو یونٹ سے کام رہتا ہے اور وہ اپنا بیل بھرنے کی ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ان لوگوں کو اس پروگرام میں ہر حال میں شامل کیا جائے گا تو وہ اسی طرح ہے نا کہ اس سکیم کے لیے ایک یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ اس کی ریجسٹریشن کے لیے فیلر ہونا لازمی ہے لیکن پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے غریب خاندان جو فیلر کے زمرے میں نہیں آتے جو ٹیکس لیبز میں نہیں آتے ان کا فیلر ہونا لازمی نہیں ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں صرف وہی لوگ فیلر ہونا لازمی ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹیکس لیبز میں آتے ہیں مطلب اس میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جن کا بجلی کا بیل تقریباً دو سو سے اباو آتا ہے اور پانچ سو سے کم رہتا ہے تو وہ آسان اکسات پر جو سولر سسٹم دیا جا رہا ہے اس کے لیے تو وہ اہل ہو سکیں گے لیکن اس کے لیے بھی اپلائی کرنے کے لیے انہیں فیلر ہونا لازمی ہوگا اس کے ساتھ آپ کو اب یہ بتاتے چلیں کہ بھئی مرد حضرات اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا خواتین اپلائی کر سکتی ہیں تو دیکھیں بھئی کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے جس کے نام پر بجلی کا بل آتا ہے اس کا شناختی کار نمبر چاہیے اور اس بجلی کے بل کا ریفرنس نمبر چاہیے بس اتنی سی بات ہے یہ دو چیزیں آپ کنفرم کریں ان کی ریجسٹریشن کریں ریجسٹریشن کرنے کے بعد چاہے وہ خاتون ہو مرد ہو اگر اس کا نام اس سکیم کے لیے اہل قرار پاتا ہے تو اس سے یہ سولر سسٹم اس کے گھر میں لگوا کے دیا جائے گا اب یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مفت سولر سسٹم کے حوالے سے کافی سارے لوگوں نے یہ سوالات بھی کیے ہیں کہ بھئی ہمیں کتنی مفت سولر پلیٹس ملیں گی تو دیکھیں جن لوگوں کا بجلی کا بل دو سو یونٹ سے کام رہتا ہے ان کو تو حکومت کی جانب سے مفت سولر سسٹم دیا جائے گا اور اس کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں ایک کلو وارٹ کا سولر سسٹم فرام کیا جائے گا اور اب اس ایک کلو وارٹ کے سولر سسٹم میں چھوٹی چار پلیٹس بھی لگ سکتی ہیں اور آپ کو حکومت کی جانب سے دو پلیٹس بھی لگا کے دی جا سکتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لوکیشن پہ جہاں پر آپ فٹ کروانا چاہ رہی ہیں اور اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی آپ کو کس طرح کی سولر پلیٹس فرام کر رہی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے مختص کردہ کمپنیاں ہی آپ کو یہ سولر سسٹم فرام کریں گی اور انسٹال کر کے دیں گی تو اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا آپ کو مفت دو سولر پلیٹس بھی مل سکتی ہیں مفت چار سولر پلیٹس بھی مل سکتی ہیں اور اگر اس سے بھی چھوٹی پلیٹس آپ کو دی جائیں تو آپ کو چھے سولر پلیٹس بھی دی جا سکتی ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ پلیٹس کی تعداد میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے مطلب کم جا زیادہ ہو سکتی ہیں باقی آپ کے اس سولر پلانٹ کی پاور اتنی ہی رہے گی آپ کو حکومت کی جانب سے ایک کلو وارٹ کا سولر سسٹم دیا جائے گا تو اس کے لئے چھے پلیٹس لگیں یا پھر دو پلیٹس لگیں آپ کی پاور وہی رہے گی آپ کا سسٹم اسی طرح ہی چلے گا اچھا تو اب یہ بھی آپ کو کلیئر کرتے چلیں کہ کافی سارے لوگوں نے یہ سوال بھیجا ہے کہ کیا ہم اپنے گھر کے تمام شناختی کارڈ کو ڈبل اے ڈبل زیرو پر ریجسٹر کروا کے ہر شناختی کارڈ پر بھی مفت سولر پلیٹس حاصل کر سکتے ہیں جی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک خاندان سے مطلب اس کے ساتھ آٹھ افراد ہیں وہ ریجسٹریشن کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو مفت سولر پلیٹس ملیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں جو شناختی کارڈ ایل ہو جاتا ہے اس طرح کے ہر شناختی کارڈ پر مفت سولر سسٹم مل سکتا ہے اس میں یہ تو ایک اہم شارت ہے کہ اس شناختی کارڈ پر بجلی کا بل آتا ہو بجلی کا ریفرنس نمبر اور وہ شناختی کارڈ نمبر اپنے موبیل کے رائٹ میسیج آپشن میں سب سے پہلے شناختی کارڈ نمبر اس کے بعد ریفرنس نمبر لکھ کر ڈبل ایٹ ڈبل زیرو پر بھیج دیں تو اس شناختی کارڈ کی ریجسٹریشن ہو جائے گی مفت سولر سسٹم کی ریجسٹریشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی ایسا ویسا اور طریقے کار نہیں ہے کہ آپ کو کہیں دفتر جانا پڑے گا آپ کو کسی پورٹل پر اپلائی کرنا ہوگا یا آن لین کسی آن ناؤن بندے کو آپ فیس دے کر اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ایسا کوئی سین بھی نہیں ہے بس ڈبل ایٹ ڈبل زیرو یعنی اٹھاسی سو پر میسج کر کے ہی آپ اپنی ریجسٹریشن اس پروگرام کے لیے کروا سکتے ہیں تو جو لوگ بار بار مفت سولر کی ریجسٹریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو انویلڈ ریفرنس نمبر کا ایرر آ جاتے تو ہمارا کیا بنے گا ہم کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو دیکھیں بھائی یہی طریقے کار ہے حکومت کی جانب سے یہی اناؤنسمنٹ کی گئی ہیں کہ صرف اسی طریقے کار کے ذریعے ہی اہلیت چیک کی جا سکتی ہے اور اس ریجسٹریشن کے حوالے سے ڈبل ایٹ ڈبل ڈبل ڈیرو یعنی اٹھاسی سو کے علاوہ کسی قسم کا کوئی نیا پورٹل بھی نہیں ہے کوئی نیا کوڈ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا سورس بھی نہیں ہے جس کے ذریعے آپ ریجسٹریشن کر سکیں کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا ہوئے کہ بھائی جو پی ایس ای آر ریجسٹریشن ہے جو کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ایک نیا سروے شروع کیا گیا ہے جو کہ آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں قریبی پی ایس ای آر کے ریجسٹریشن ڈیسک پر جا کر بھی اپنا سروے آپ کروا سکتے ہیں تو اس ریجسٹریشن سے اس پروگرام کو مرسلے کیا گیا ہے تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہے آپ کو بلکل بے فکر رہنے کی ضرورت ہے آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ہمیں تو اس سروے کا پتہ ہی نہیں تو ہم کس طرح اس سکیم کا حصہ بن سکتے ہیں تو بھائی اس سکیم کا حصہ بننے کے لیے آپ ڈبل ایٹ ڈبل ڈبل ڈیرو پر اپنا شنافتی کار نمبر اور بجلی کے بل کا ریفرنس نمبر بھیجیں اور اس سکیم کے لیے اہل ہو سکتے ہیں مزید آپ کو یہ بھی کنفرم کرتے چلیں کہ جب آپ میسج بھیج دیتے ہیں آپ کا نام کور اندازی میں شامل کر لے جائے گا اور جوم ازادی سے ہی مطلب چودہ اگاز سے ہی اس کی ریجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا اور پہلے ٹیسٹنگ فیز کے دوران مفت سولر سسٹم لگنا بھی شروع ہو جائیں گے اور اس پہلے فیز میں ایک لاکھ لوگوں کو مفت سولر سسٹم لگا کے دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس میں آسان اقساط والے لوگ بھی شامل ہوں گے تو آسان اقساط کا کیا سین ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بھائی دو سو یونٹ تک کے تمام سارفین جو ہوں گے ان کو تو حکومت کی جانب سے مفت سولر سسٹم دیا جائے گا لیکن جن لوگوں کا بجلی کا بل دو سو یونٹ سے زیادہ آتا ہے اور پانچ سو یونٹ سے کم رہتا ہے ان کو حکومت کی جانب سے آسان کرزہ جاد کی صورت میں یہ مفت سولر سسٹم لگوا کے دیا جائے گا اور یہ آسان کرزہ کچھ اس طرح ہوگا کہ جو لوگ اس کے لئے اہل ہوتے ہیں انہیں فوری طور پر اپنا سولر سسٹم لگوانے کے لئے پورے پروجیکٹ کی جو قیمت ہے اس کا دس فیصد دینا ہوگا اس کے بعد جو نوے فیصد ہے وہ فوری طور پر حکومت پنجاب ادا کرے گی لیکن وہ آپ کے لئے ایک کرز ہے جو کہ آپ اگلے پانچ سال میں حکومت کو واپس کریں گے واپس کیسے کرنا ہوگا یہ بھی بہت آسان ہے آپ کو کسی قسم کے کوئی بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی قسم کا کوئی اور جھنجھٹ نہیں ہوگا بس جو آپ کا بل پہلے ریجسٹریشن میں شامل کیا گیا تھا اسی بل پر ہی آپ کا یہ کرز بھی ادا ہوتا رہے گا اور یہ بھی بتایا گیا ہے یہ سولر سسٹم لگوانے کے بعد آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ پچاس فیصد تک کم ہو جائے گا اس میں آپ کا کرزہ بھی جاتا رہے گا پھر بھی وہ پچاس فیصد کم آپ کو آئے گا کیونکہ آپ کے پاس سولر سسٹم چال رہا ہوگا تو یقین ہے یہ بہت بڑی سہولت ہے اور اس بہت بڑے پروگرام کو دیکھ کر صوبہ سندھ کے حکومت کی جانب سے بھی صوبہ سندھ کے لوگوں کے لئے بلکل سیم اسی طرح ایک پروگرام چلایا گیا ہے اگر آپ اس کی ملومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے کومنٹ سیکشن میں ییس لکھیں یا اپنے صوبہ کا نام لکھیں اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے صوبہ کے متعلق بھی اس طرح کے نئے امدادی پروگرام کے بارے میں بتائیں گے تو ویورز جی تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس مزید نئی اپڈیٹس کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ نکیبا